مصیwy یسوع عظیم جلالی نام میں آپ سب کو اسلام خداوندؑ آپ سب کو برکت دے خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ خداوند نے آج رات ہمیں زندوں کی زمین پر زندہ رکھا بہت سے لوگ تھے جو آج کا دن نہ دیکھ سکے خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ خداوند نے ہمیں زندوں کی زمین پر زندہ رکھا خداوند کا شکریہ ادا کرتے ہیں ہر بات کہ جتنے بھی آپ بہن بھائی دیکھ رہے ہیں جتنے بھی لائک جوہن کر رہے ہیں خداوند آپ سب کو برکے دے عمر کی درازی دے تو جتنے بھی بہن بھائی آج رات پریشان ہے خداوند آپ سب کو برکے دے اپنا ایمان بھروسہ جو خدا کے اوپر ہے کہ قرآن کے اندر لکھا ہے بھی یسومسی نے کہا کہ اپنا سارا بوجھ مجھ پر ڈال دو کیونکہ مجھے تمہاری فکر ہے تو میرے بہنوں بھائیوں یسومسی آپ کی فکر کرتا ہے یسومسی آپ سے پیار کرتا ہے اس نے آپ کے لئے کم چالیس کوڑے کھائے ہیں اور میں اور آپ ہلاک نہ بلکہ میشہ کی زندگی میں تو ہم دعا کریں گے اپنی باتیت کا آگاز ہم ایک دعا سے کریں گے خدا باپ خدا بیٹے خدر القدس پاک خدا یسو کے نام خدا تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں جتنے بھی آج خدا تیرے بیٹیاں بیٹے لائف دیکھیں میرے پاک خدا مجھتنے بھی تیرے بیٹیاں بیٹے خدا اپنی ریکویس سینڈ کریں جتنے بھی آج پریشان ہے خدا دک کی حالت کے اندر ہے تکلیف کے اندر ہے خدا یسو کے نام میں تیرا پاک رل قدس ایک ایک پر ٹھائے جائے میرے پاک خدا تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں میرے پاک خدا تُنہیں زندوں کی زمین پر زندہ رکھا صبح سے لے کر اس وقت تک تُنہیں خدا زندوں کی زمین پر زندہ رکھا خدا تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں خدا جو کچھ خدا میں آج رات زمین پر باندھوں تو آسمان پر باندھ دینا جو کچھ میں آسمان پر کھولوں تو زمین پر کھول دینا میرے پا خدا تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں میرے پا خدا نیا زور نئی قوت ہے خدا تُنہیں موت پر قبر پر فتح پائی اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا خدا ہم تیرا شکر یادہ کرتے ہیں خدا ہم یسو کے نامے آمین آمین جی خدا ہم آپ سب کو برکہ دے عمر کی درازی دے گوڑ بریس یو اور جتنے بھی آپ پریشان ہیں آپ ضرور اپنی ریکویسٹیں بھی سین کر سکتے ہیں خدا ہم آپ سب کو برکہ دے گوڑ بریس یو اس طرح ہم خدا ہم کے کلامے سے بھی آج دیکھیں جتنے بھی آپ بہن پریشان ہیں آپ کہتے ہیں کہ ہم بہت سی دعائیں بھی کرتے ہیں لیکن خدا ان کا ہمیں جواب نہیں دیتا ہم جس کام کے اندر بھی ہاتھ ڈالتے ہیں ہم نکام ہوتے تو آج ہم خداون کے کلامے سے ہی دیکھیں گے کہ خداون کا کلام ہمیں کیا بیان کرتا ہے کیونکہ دوہزار جو بائیس کا سال ہے وہ شروع ہونے کو ہے میرے ازیزو لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ میں نے دوہزار اکیس کے اندر بہت سی میں نے محنت کی ہے بہت سے میں نے کام کی لیکن میں نکام ہوتا ہوں لیکن آج ہم خداون کے کلامے سے دیکھیں گے ہو سکتا ہے کہ میرے بہنوں بھائیو آپ کی اوپر زمائش ہو تو جب بھی مشکلات آتی بہت سے ایسے بہن بھائی ہے جو کہ اپنا جو رک ہے وہ دوسروں کی طرف کر لیتے ہیں لیکن کلام کے اندر مکاشوہ کے اندر لکھا ہے کہ جان دینے تک وفادہ رہے تو میں تمہیں زندگی کا تعاید ہوں گا زندگی کا تعاید یسو کے پاس ہے گناہوں سے نجات ہے جو یسو کے پاس ہے ہم خداون کے کلامے سے ایک ریفرنس بھی دیکھیں گے کہ ہم دیکھیں گے کہ خداون کا کلام ہمیں کیا بیان کرتا ہے کہ اگر آپ پریشان ہیں اگر آپ کی اوپر عظمائش ہو خدا کا کلام ہمیں کیا بیان کرتا ہے بہت سے ایسے بہن بھائی جو کہتے ہیں کہ میری زندگی گزرگی ہے کہ میں مشکلات کے اندر ہوں میں بیماری کے اندر ہوں تکلیف کے اندر ہوں لیکن آج خدا کا کلام ہمیں کیا بیان کرتا ہے جتنے بہن بھائی دیکھ رہے ہیں میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں خوش شامدید کرتا ہوں ضرور آپ اپنی ریکویسٹیں بھی سینڈ کر سکتے ہیں میں آپ کے لئے ون بے ون دعا بھی کروں گا خداوند کے کلامے سے میں ہم ایک ریفرنس لیں گے یکوب اس کا پہلا باپ اور اس کی بارویں آیت ہم پڑھیں گے مبارک وہ شخص ہے جو ازمائش کی برداشت کرتا ہے کیونکہ جب مقبول ٹھہرا تو زندگی کا وہ تاج حاصل کرے گا جس کا خداوند نے اپنے محبت کرنے والوں سے وعدہ کیا ہے خداوند کے کلام کے پڑے اور سنے جانے پر خداوند کا شکریہ ادا کرتے ہیں میرے عزیزو خداوند کے کلام کے اندر ہم نے کیا قیاد پڑا ہے کہ مبارک ہے وہ آدمی جو ازمائش کی برداشت کرتا ہے اور جب مقبول ٹھہرا تو زندگی کا وہ تاج حاصل کرے گا جس کا خداوند نے اپنے محبت کرنے والوں سے وعدہ کیا ہے میرے بہنوں بھائیوں بہت سے ایسے بہن بھائی ہیں جن کی زندگی کے اندر بہت سی مشکلات ہیں بہت سی پریشانیاں ہیں ہم کہتے ہیں کہ ہماری زندگی ایسے ہی گزر جانی ہے میرے بہنوں بھائیوں آج ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم کہاں پر اپنی زندگی کو بسر کر رہے ہیں ہماری زندگی کے اندر کوئی ایسا گناہ تو نہیں ہے جس کی وجہ سے میں نکام ہو رہا ہوں اگر خدا کی طرف سے زمائش تو خدا کا کلام ہمیں کیا بیان کرتا ہے کہ مبارک ہے وہ آدمی جو زمائش کی برداشت کرتا ہے جب مقبول ٹھہرا تو زندگی کا وہ تاج حاصل کرے گا جس کا خداون نے اپنے محبت کرنے والوں سے وعدہ کیا ہے میرے بہنوں بھائیوں خدا نے آپ سے وعدہ کیا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ زندگی کا تاج ملے تو زندگی کا تاج ہمیں ایسے نہیں ملے گا خداون کی کلام کے اندر لکھا ہے اگر لکا سولا باپ دیکھیں گے گریب لازر کے بارے میں بھی بہت سے بہنوں نے بھائیوں نے سنا ہے کہ اس کی اوپر کیسے مشکلات تھی پریشانیاں تھی وہ بادشاہ کے گھر کے باہی تھا اور جو اس کے ٹیبل سے ٹکڑے گرتے تھے وہ ہی پکڑ کر کھاتا تھا لیکن ایک وقت آتا ہے کہ جب اس کی دیت ہو جاتی یا مر جاتا ہے اور خدا کا فرشتہ اس کو لے کر باپ ابراہام کی گود کے اندر لے جاتا ہے اور جب باپ ابراہام کی گود کے اندر لے کر جاتا ہے اور کچھ عرصہ گزرتا ہے اور جو بادشاہ ہے اس کی بھی دیت ہو جاتی ہے اور جب اس کی دیت تو ہوتی ہے اور وہ اس کو خدا کا فرشتہ کہا ہے اس کو دوزر کے اندر لے کر جاتا ہے میرے زیدہ کیونکہ اس نے توبہ نہیں کی وہ دنیا کے کاموں کے اندر کلام کے اندر لکھا کہ دنیا کے ہم شکل نہ بنو ہم نے دنیا کے ہم شکل نہیں بنا ہم کہتے کہ میرا بھائی یہ کام کر رہا ہے میں نہیں یہ کام کرنا ہے میری چاچی میرا چاہتو یہ کام کر رہا ہے ہم یہ نہیں دیکھتے کہ خدا کا جو کلام ہے وہ میرے لیے اور آپ کے لیے کیا کہتا ہے ہم ایسا نہیں کرتے لیکن آج آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے اپنا جو فوکس ہے وہ خدا کے کلام کے مطابق خدا کے کلام کی اوپر ہم نے اپنا فوکس رکھنا ہے جو بھی آپ کام کرتے ہیں آپ سوچیں کہ یہ جو کام ہے یہ خدا کی مرضی کے مطابق کلام کے اندر لکھا ہے کہ تجربہ سے ملوم کرو کہ خدا کو کیا پسند ہے تو کیا ہم تجربہ سے ملوم کرتے ہیں اگر نہیں کرتے تو آج ہمیں یہ کرنے کی ضرورت ہے بہت سے ایسے ابھی ہم نے خدا کے کلامے سے کیا دیکھا ہے کہ مبارک ہے وہ آدمی جو ازمائش کی برداشت کرتا ہے اور جب مقبول ٹھہرا تو زندگی کا وہ تاج حاصل کرے گا جس کا اپنے محبت کرنے والا خدا نے کیا کیا ہے وعدہ کیا ہے میرے بہنوں بھائیوں خدا نے آپ سے وعدہ کیا ہے خدا نے آپ کے لئے کم چالیس کورے کھائے کلام کے اندر لکھے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اپنے ایک لوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ میشہ کی زندگی پائے میرے بہنوں بھائیوں اگر آپ چاہتے ہیں ہمیشہ کی زندگی پانا تو پھر ہم نے خدا کے کلام کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرنا ہے پھر جب آپ خدا کے کلام کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کریں گے پھر خدا جو ہے وہ آپ کو گھورے سے اٹھا کر تکتے شائع پر بٹھائے گا پھر آپ جہاں پر بھی جائیں گے آپ مبارک ہوں گے آپ کے کھتے خوب بھرے رہیں گے میرے عزیزو جس طرح ہم یسیم سی کی بڑھے جو ہے وہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں اور خدا ان کے کلام کے اندر لکھا ہے کہ خدا اپنے اسمان کو کھول کر اپنے بچوں کو برکات دیتا ہے میرے بہنوں بھائیوں خدا آپ سے پیار کرتا ہے خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا خدا بلکہ چاہتا ہے کہ سابقی توبہ تک نوبت پہنچے اگر آپ پریشان ہیں اگر آپ کسی عزمائش کے اندر ہیں میرے بہنوں بھائیوں اگر آپ کسی عزمائش کے اندر ہیں تو ہم نے پریشان نہیں ہونا ہم نے خدا ان کے کلام کہنے سے یقوب پہلے باپ کے اندر اس کی بارویں عید کی اندر کیا ہم نے پڑا ہے کہ مبارک ہے وہ آدمی جو عزمائش کی برداشت کرتا ہے جب مقبول ٹھہرا تو زندگی کا وہ تاج حاصل کرے گا جس کا خدا ان نے اپنے محبت کرنے والوں سے وعدہ کیا ہے میرے بہنوں بھائیوں اگر آپ بھی مشکلات کے اندر ہیں پریشانی کے اندر ہیں اگر آپ بیماری کے اندر ہیں تو میں آج آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خدا آپ سے پیار کرتا ہے اگر آپ زمائش کے اندر ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ زندگی کا تاج ملے تو ہم نے وفاداری کے ساتھ تابداری کے ساتھ چلنا ہے جب آپ وفاداری کے ساتھ چلیں گے خدا کے ساتھ پھر خدا آپ کو برکت دے گا یہ سایہ پہلے باپ کے اندر اگر ہم دیکھیں تو وہاں پر بھی ہمیں وفاداری کا ذکر ملتا ہے اور اس کی انیس حیاتہ آپ دیکھیں اب ضرور اگر آپ کے پاس خدا کا کلام ہے تو آپ ضرور پڑھیں کرتا ہے تو اگر اب وفاداری کے ساتھ نہیں چلیں گے ہم نے اپنے خادموں کے بھی وفادار رہنا ہے اپنے ماں باپ کے بھی وفادار رہنا ہے اور سب سے پہلے ہم نے یسو کے وفادار رہنا ہے کیونکہ یسو مسیح کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں ہیں کلام میں لکھا کہ تم میرے بغیر کچھ نہیں کر سکتے تو جب آپ کی زندگی کے اندر یسو مسیح نہیں ہیں تو پھر آپ بڑی کامیابی حاصل نہیں کر سکتے اگر آپ دنیا کے اندر کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ اپنے جو رکھ ہے وہ خدا کے کلام کے مطابق کرنا ہے اگر آپ مشکلات کے اندر ہیں تو خدا آپ کو وہاں سے نکالنے کی قدرت رکھتا ہے اگر ہم دیکھیں دانیل تین باپ کے اندر جب اگر دیکھیں تو خدا ہم کی کلام کے اندر لکھا ہے دانیل کے بارے میں دانیل تین باپ کے اندر لکھا صدرک مصد عبدالنجو کے بارے میں لکھا ہے کہ جب بادشاہ نے اپنی مورت بنائی نبوکت نظر بادشاہ نے اور اس نے اعلان کر دیا کہ جو اس سے کوئی آگے جھکے گا نہیں سجدہ نہیں کرے گا اس کو آگ کی بھٹی کے اندر ڈالا جائے گا اور وہاں پر خدا کے سورما خدا کے خادم جو تینوں تھے ان کا ایمان بھروسہ خدا کی اوپر تھا اور ان کے اوپر بھی یہ زمائش تھی اور جب ان کے اوپر یہ زمائش آئی بادشاہ نے کہا کہ جو اس مورت کو جھک کر سجدہ نہیں کرے گا اس کو ہم آگ کی بھٹی کے اندر ڈال دیں گے اور جب ان کو کہا گیا اس نے کہا کہ ہم بادشاہ کہا کہ ہم تیری باتوں کا جواب دینا ضروری نہیں سمجھتے جو ہمارا خدا ہے وہ میں آگ کی بھٹی کے اندر سے بھی نکالنے کی قدرت رکھتا ہے میرے بہنوں بھائیوں اگر آپ بیماری کے اندر ہیں تو خدا آپ کو بیماری کے اندر سے بھی نکالنے کی قدرت رکھتا ہے اگر آپ کی اوپر جھوٹے مقدمات کیے گئے ہیں تو خدا وہاں سے بھی آپ کو نکالنے کی قدرت رکھتا ہے اگر آپ کسی مشکلات کے اندر ہیں بیماری کے اندر ہیں تو خدا وہاں سے بھی آپ کو نکالنے کی قدرت رکھتا ہے فرق اتنا ہے کہ ہم نے جو اپنا رکھ ہے وہ خدا کی طرف کرنا ہے ہم نے کسی انسانوں کی طرف بتوں کی طرف نہیں کرنا ہم نے جو اپنا رکھ ہے وہ خدا کی طرف کرنا ہے جب آپ خدا کی طرف اپنا رکھ کریں گے تو پھر خدا آپ کو مشکلات سے نکالنے کی قدرت رکھتا ہے اگر آپ مشکلات کے اندر ہیں اور آپ کا جو رکھ ہے وہ بتوں کی طرف آپ نے کر لیا ہے تو کلام نے لکھا کہ اوروں کے پیچھے دھوڑنے والوں کا غم بڑھ جائے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا غم نہ بڑھے تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے جو بھی آپ کی اوپر زمائش ہے کلام کے اندر لکھا کہ یسو مسیح کی اوپر بھی زمائش آئی جب یسو نے اپنی خدمت کا آغاز کیا تو بلیس اس کو جنگل کے اندر لے گیا یسو مسیح کی اوپر بھی زمائش آئی تو اگر آپ کی اوپر زمائش ہے کلام کے اندر یکو پہلے باپ کے اندر کیا لکھا ہے مبارک ہے وہ آدمی جو زمائش کی برداشت کرتا ہے جب مقبول ٹھیڑا تو زندگی کا وہ تاج حاصل کرے گا جس کا خداوں نے اپنے محبت کرنے والوں سے وعدہ کیا ہے خدا تو آپ سے وعدہ کر رہا ہے خدا آپ سے پیار کرتا ہے ہمیشہ کی زندگی میں اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو امنے وفادار رہنا ہے اور خادموں کے بھی وفادار کلام نے لکھا جو میرے خادم کو قبول کرتا ہے وہ مجھے کرتا ہے تو دانیل تین باپ کے اندر ہمیں ذکر ملتا ہے کہ جب صدرک محصد عبدالنجو کو کہا گیا کہ تمہیں جھوک کر سجدہ کرنا ہے